پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اتنی خوبصورتی کا اس کو الویدہ کرے اتنی محبت سے رخصت کرے اتنی اپنی آن بان کے ساتھ رخصت کرے کہ اس کے دماغ میں اپنی بیوی کے دعوے کو دوسرا نظرین آئے اپنے آفس میں بیٹھا ہے بیوی کی ظلفیں یاد آ رہی ہیں بیوی کو حسن جمال یاد آ رہی ہیں بیوی کی ادائیں یاد آ رہی ہیں فرمایا یہ عورت اللہ تمہارک و تعالی کیا سب سے زیادہ محبوب کیونکہ اللہ کو تو برائی اور بدکاری اور بدخیالی سے بچانا ہے لیکن آج عورتوں کے کیا حال ہوتا ہے صبح آدمی کام پہ جا رہا ہوتا اول تو سو ہی رہی ہوتی ہے اور سوتے میں آدمی کہتا مو بگڑ جاتا ہے مو فوٹو کھینچ گیا دیکھو آج کے لوگ دکھاتے ہیں تو سو رہے ہیں مون دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا اپنے فوٹو کھینچ لیا سوتے میں تو ہیلیکاپٹری بنا ہوتا ہے آدمی اور کیا ہوتا ہے یہ اور سونے ابھی جارہ چاہ جاتا ہے یا زیادہ زیادہ اگر رخصت بھی کیا تو مو لٹکاوا ہے بورا حال ہے بال بکرین ہو کے ناشتہ بھی پتہ کیس طرح دیا یا آدھا انڈا اس نے بنا آدھا انڈا اس نے بنا ہے آدمی تو بد دماغ ہوتے ہیں نا وہ لکھا نہیں کہ آدمی بڑا بد دماغ تھا اب بیوی جو ہے اس کو انڈا بنا کے دے آم لیڑ بنا دیا کہتا ہے آم لیڑ بنا دیا میں نے تو فرائی کھانا تھا فرائی بنا دیا تو کہتا ہے فرائی بنا دیا میں تو آم لیڑ کھانا تھا پھڑے کرتا ہر بات میں کبھی کہتا کہ اگر میں تو آج ابلے انڈے کھانے تھے اب اس نے سوچا کہ یار یہ کریں عورت نے سوچا یہ باز نہیں آتا یہ تینوں ہی بنا دیا تو آم لیڑ بھی بنا دیا فرائی بھی کر دیا وہ سنی سائیڈ بول دیا یہاں سنی سائیڈ سنی سائیڈ فرائی بھی کر دیا اور ابلے بھی رکھ دیا لو جی اب اس نے جب دیکھا اس کو سمجھن نہ ہے کہ یہ اس لئے یہ کیا گیا یہ سارے بنا دیئے اب کوئی آپشن نہیں رہا ہے اتراز کا لیکن وہ بھی آگے بڑی شئے تھا کہا کہتے ہیں اوہ جس کو فرائی کرنا تو اس کا آملیٹ کر دیا جس کو عبالنا تو اس کو فرائی کر دیا تو مطلب یہ ہے مرد بھی تو آگے سے ایسے ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن مرد اگر محبت الفت والے ہوں پیار سے جائیں پیار سے آئیں عزت اور محبت یہ عزت اور محبت میاں بیوی کا درمیان ایسا رشتہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر جنت کا لطف آتا ہے جب شوہر آتا ہے کام سے تو بھی مو بنا ہوتا ہے نہیں اس لئے حدیث فرائی کو خوش دلی سے ان کو رخصت کرو اور ان کو استقبال کرو کہ شوہر کا دل تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے تو مرد کو بھی چاہیے وہ بھی ایسا بند سمر کے رہے کہ بیوی کو اس کو اچھا لگے یہ نہیں کوئی سوچا ہے میری بیوی اے کہاں جائے گی زیادہ بولے گی یہ طلاق مو میں بدوو آ رہی ہے نابرش کرتا ہے بیوی بھی مجبور کپڑوں میں ہمک آ رہی ہے ناتا نہیں ہے جی میری بیوی اے جائے گی کہاں وہ بیچاری اسی طرح برداشت کرتی ہے لیکن ہم جیسے لوگ جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں عورتیں آتی ہیں مرد آتے ہیں مسائل کے لیے وہ بیچاری بہت سے شکایتیں کرتی ہیں یہ جو تورم خان بنے پھرتے ہو نا وہ ہمیں بھی تمہاری شکایتیں آتی ہیں لہٰ لہٰ کہتا ہے بن سور کے صاف صدرہ بن کے مو صاف رکھو بدوو نہ آئے بھائی اور نبی نے تو دیکھو جب اپنی لیے ایک بیوی کا انتخاب کرنا تھا بات ختم کرتا ہوں تو جس عورت کو بھیجا کہ اس عورت کو دیکھ کیا میرے رشتے کے لیے اس کو دو باتیں کہیں ایک یہ پتہ کرنا کہ اس کے مو سے بو تو نہیں آتی دوسرا یہ پتہ کرنا اس کی ایڈیاں صافے ایڈیوں میں میل تو نہیں ہیں اب آپ نبی کی نفاست دیکھیں ایک ہے اس عورت کی مو سے بھون آئے اس سے پتہ چل گیا وہ کتنی پاکیزہ ہے کتنی شفاف ہے دوسرا فرحہ اس کی ایڈیاں ایڈیوں میں میل نہ ہو اور آپ جانتے ہیں بڑے بڑے خوبصورت ایڈیوں کا میل پروانی کرتی ایڈیاں کتنے گندی ہوتی ہیں آپ نے کسی کی دیکھتے ہیں صفائی اس کی ایڈیاں دیکھا کرو ایڈیوں میں اپھٹ جاتی ہے اندر میل گھس جاتا ہے گندی ہو جاتا ہے اس کو جامعے کے ساتھ رگڑتے نہیں ہیں وہ رگڑ کے صفائی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹائم بھی نہیں ہیں اہم بنٹھان کے ایڈیاں گندی تو جس عورت کی ایڈیاں بھی شفاف اور صاف ہوں گی نازوک ہوں گی وہ باقی بدن کے اندر خوبصورتی کا زبائش کے خیال نہیں رکھے گی یقین رکھے تو نبی نے اپنے رشتے کے لئے فرمایا یہ دو چیزیں دیکھو اس کے موہ سے بھونہ آتی ہو اس کی ایڈیاں شفاف ہونی چاہیے تو یہ یہاں آج عورتوں کے لئے گویا کہ یہ سبق ہے کہ ان کو دیکھنا چاہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو بتا دیا کہ ہماری شخصیت کی نفاست اس حد تر درجہ ہونی چاہیے یہ سعادت دنیا ہے کہ دنیا کے لطف و لذت ہیں کہ جن کو دین اسلام آپ کو لینے کی جو عمر کر رہا ہے اور آخرت وہ عبادتوں اور ریاستوں کے ساتھ ہے لہٰذا ان سریقے سے جب انسان چلتا ہے تو دنیا کے اندر بھی لطف فراتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت ہے